نمشکر سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیش کش میں میں ہوں ویویک بطل اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں وائل سنگز چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک طبقہ جو کی لگاتار مارکٹ میں بکوالی کر رہا تھا وہ تھا ایف آئیز لیکن ایف آئیز کی بکوالی میں ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ وہ خرید بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ سیکٹرز میں وہ بکوالی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سے سیکٹرز ہے جہاں پر کی خرید بیچ انہوں نے کی ہے اور اس کا کیا کچھ ایمپیکٹ ہمیں آنے والے سوہ میں دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے ان سب ہی مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص بیمار جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے ہیں پیس 360 کے کو فاؤنڈر آمید گویل سر آمید سر ہائی گوڈ ایوننگ تھانکیو ویری مچ سر ہم سے جوڑنے کے لیے سر پہلے میں ڈیٹا درشکوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جہاں پر کی مائی مہینے میں فائز نے جن سیکٹرز میں خریداری کی ہے پہلے اس چیٹ پر بات کر لیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو فائز نے کپٹل گوڈز میں ایک مائی سے لے کر پندرہ مائی تک کا ڈیٹا تھا جس میں کی کپٹل گوڈز میں انہوں نے معمولی خریداری کی لیکن سولہ مائی سے لے کر اکتیس مائی کے بیچ میں انہوں نے اچھی خریداری کی ہے قریب چھپن سو اٹالیس کروڑ روپے کی تو نیٹ بائی جو ان کا مائی مہینے میں رہا کپٹل گوڈز سیکٹر میں وہ قریب چھہ ہزار کروڑ کے پار رہا وہیں کنزیومر ساویسز میں بھی ستائیس سو انسٹھ ریالٹی سپیس میں بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا بن رہا ہے تیرہ سو سنتالیس کروڑ روپے کی انہوں نے بائینگ کی ہے ٹیلی کوم میں پہلے جو فورٹ نائٹ دی وہاں پر انہوں نے معمولی بکوالی کی تھی لیکن کہیں نہ کہیں سیکنڈ ہاف میں انہوں نے اچھی خریداری کی اکل ملا کر گیارہ سو کروڑ کی ان کی بائینگ ٹیلی کوم سیکٹر میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے وہیں اگر ہیلتھ کیئر سیکٹر میں دیکھیں تو معمولی ڈیٹا ہے لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ سیلنگ میں نہیں ہے تو بائینگ میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئیز اس سیکٹر پر تھوڑے نیوٹرل ہیں یا پوزیٹیو سائٹ پر سوچ رہے ہیں امیت سر پہلے میں کپٹل گوڈ سیکٹر سے ہی شروع کرتا ہوں جہاں پر کہ ایف آئیز نے اتنی اچھی خریداری کی ہم نے دیکھا کہ مہینے میں ایف آئیز کی ایک میزر سیلنگ انڈین مارکٹس میں دیکھنے کے لیے ملی تھی کیسے دیکھ رہے ہیں ایسا کپٹل گوڈ سیکٹر کو ویبیک میرا ایسا ماننا ہے کہ کپٹل گوڈ سیکٹر بہت زیادہ اوور ویلیوڈ ہے اگر آپ پی ریشوز کی بات کریں تو ون آف تی ہائیسٹ پی ریشوز اس ٹائم کپٹل گوڈز کے ہیں اگر آپ سٹاکس لائک ای بی بی سیمنٹس کی اگر آپ بات کریں تو پی ریشوز جو ہیں وہ سب ہی کے جو ہیں وہ موڈن سیونٹی ایٹی کے پی ریشوز سے بھی زیادہ چل رہے ہیں سو آئی فیل کی یہ سیکٹر ویسے بہت پرامیسنگ سیکٹر ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ایکشن ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کپٹل گوڈ سیکٹر کے جو سٹاکس ہیں انہوں نے پچھلے چودہ مہینے میں مارچ دوہزار تیہیس سے لے کے مائی دوہزار چوبیس تک انہوں نے بہت اچھا پرپارم کیا ہے اور بہت سارے سٹاکس ہیں جو کی جن میں ہم نے ہنڈرین ایون ہنڈرین فیفٹی پرسنٹ کا رائز دیکھا ہے مگر اب اگر میں ان کی میں بات کروں تو ان کی پرائیسز کافی بھڑ چکے ہیں ویلیویشنز کافی ریچ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایک جو پولٹیکل جو جو ریزالٹس لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے الیکشن سے کیونکہ ایکچول ریزالٹس اتنے زیادہ لوگوں کو پربھاوت نہیں کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں مارکٹ میں یہ سینس ہے کہ جو سیکٹرز پہلے چل رہے تھے ریزالٹس سے پہلے اور ریزالٹس کے انٹیسپیشن میں وہ شاید اب اتنا اچھا نہ کر پائیں جتنا کی وہ اپریل یا مائی میں کر رہے تھے تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سیکٹرز اوور پرائیس بھی ہیں اوور ویلیوڈ بھی ہیں اور شاید مارکٹ میں تھوڑا چینج آف فوکس بھی ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ کیاپٹیل گوڈز میں اون ایوری رائز نویشکوں کو پروفیٹ بک کرنا کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پھرحال جو ہے وہ جب تک کہ ان میں کوئی ایک ٹھیکھا کریکشن نہیں آ جاتی تک تک مجھے لگتا ہے کہ لینے میں جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹنگ پروپوزیشن نہیں دیکھ رہا ہے تو صاحب کوئی پرٹیکلر سٹاک جس کے بارے میں آپ بتانا چاہے on the positive side or negative side میں یہ کہنا چاہوں گا کہ on the negative side مجھے لگتا ہے کہ ABB اور cements یہ دونوں جو ہیں بہت ہی زیادہ high priced ہیں اور یہ پچھلے سوہ سال میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 130-150% بڑھ چکے ہیں تو ان میں تو جو ہے میں بکوالی کی صلاح دوں گا مگر at the same time BF utility جو کی power equipment میں ہے وہ بھی ایک قسم کا capital goods stock ہے وہاں پر جو ہے میں خریداری کی صلاح دوں گا کیونکہ ایک reasonable P ratio پر مل رہا ہے اور وہ totally green energy میں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ industry بھی اچھی ہے growth prospect بھی اچھے ہیں valuations بھی بہت زیادہ rich نہیں ہیں تو ادھر کو میں خریدنے کی صلاح دوں گا اور ABB اور cements جیسے stocks جو ہیں وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی نے نویش کیا ہوا ہے تو profit booking کرنا جو ہے وہ یہاں پر ایک اچھا idea رہے گا جی تو ABB اور cements میں بکوالی اور BF utility میں سر کی طرف سے خریداری کی recommendation دی جا رہے ہیں next sector کی طرف بڑھتے ہیں consumer services سر اس سیکٹر میں قریب 2700 کروڑ سے زیادہ کی بائنگ دیکھنے کے لیے ملی ہے FIS کی طرف سے جہاں FIS sell کر رہے تھے وہی پر دونوں ہی fortnight میں FIS نے خریداری کی حالانکہ پہلے پندرہ دن میں مائی کے انہوں نے 733 کروڑ کی بائنگ کی لیکن دوسرے پندرہ دن میں تو کمالی کر دیا 2000 کروڑ سے زیادہ کی بائنگ سر اب اس سیگمنٹ میں آپ کی کیا رائے ہیں اور کچھ companies جو کی آپ کی ریڈار پر ہوں جی تو دیکھیں consumer services میں بھی کئی companies ہمارے ریڈار پر ہیں اور particularly جو ہے trend مجھے لگتا ہے کہ کافی overvalued stock ہو گیا ہے جو اس time اس کا پی ریشو ہے 100 سے بھی اوپر ہے 120-30 کے قریب اس کا پی ریشو ہوگا کمپنی کے growth plans کافی exciting ہیں کمپنی کے operations میں مجھے کوئی دکت والی چیز نہیں دکھ رہی ہے they've got good brands اور strategies اچھی ہیں growth plans اچھے ہیں مگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی retail جیسے space میں جہاں پہ کی growth کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس میں کافی زیادہ capex کرنا پڑتا ہے اور جو آپ نئے stores کھولتے ہیں اکثر وہ اس میں gestation period ہوتا تو وہ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ 120-130 کا پی ریشو بہت زیادہ ہے اور یہ stock جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے گرنا چاہیے on the other side of things مجھے لگتا ہے کہ عدتے بیڑا fashion جو stock ہے عدتے بیڑا retail وہ ابھی بھی مجھے بہت زیادہ over value نہیں لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے ان کے پاس بھی بہت اچھے brands ہیں اور آنے والے time میں وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اچھی گتی پکڑ سکتا ہے اچھا performance کر سکتا ہے تو اگر میں تراجو کے دونوں پہلوں کی طرف دیکھوں تو trend میں جو ہے وہ میں نبیشکوں کو sell کرنے کی صلحہ دوں گا اور عدتے بیڑا retail عدتے بیڑا fashion مجھے لگتا ہے کہ آپ buy on dips کی strategy آپ probably رکھ سکتے ہیں جی تو trend میں یہاں پر تھوڑا expensive لگ رہا ہے سر کو story attractive ہے لیکن تھوڑا expensive ہو گیا valuation کے terms میں اور عدتے بیڑا fashion یہاں پر آپ کچھ positive side پر سوچ سکتے ہیں نیکس سیکٹر کی طرف بڑھتے ہیں ایسا real estate یہاں پر بھی FIs نے دونہ ہی فورٹنائٹ میں خریداری کی 147 کروڑ روپے کی ان کی overall buying مہینے میں دیکھنے کے ملی اگر ہم real estate sector بھی performance دیکھیں تو ٹھیک تھا کی دیکھنے کے لیے ملا ہے مائی کے مہینے میں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ 973 کے لیولز پر تھا جہاں سے بڑھ کر 2019 تو قریب قریب 4 سے 5% کا جمپ مائی کے مہینے میں ہی دیکھنے کے لیے ملا لیکن interesting بات یہ ہے کہ اگر میں اسی ڈیٹا کو اپریل 2023 سے دیکھتا ہوں تو وہاں سے یہ سیکٹر کے شیئر لگ بھگ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں سر FIs ابھی بھی خرید رہے آپ کا view دیکھیں ریال اسٹیٹ سیکٹر پہ میرا view negative ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سٹاکس میں آپ نے run up دیکھا ہے وہ سارے کے سارے premium end کو cater کرتے ہیں اور وہاں پہ مجھے بہت saturation نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی جو ہے وہ بائن کی ہے یہ ایک بہت نیرو top end premium segment ہے مجھے وہاں پہ saturation دیکھ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں سیلز اتنی روبست نہیں ہوں گی جتنی کی ہم نے پچھلے ڈیڑھ سال میں دیکھی ہیں اور یہ دیکھ اور یہ بلکل سائیکل سیکٹر ہے دیکھ ریل اسٹیٹ میں جو سائیکل ہیں وہ انیویٹیبل ہیں یہ ایسا سیکٹر ہے کہ جب سائیکل میں جا رہا ہے تو آپ کی ارننگ جو ہیں وہ ڈبل ٹریپل ہو سکتی ہیں مگر جب بھی یہ ڈاؤن سائیکل میں جائے گا تو گودریج ریالیٹی یہ جو پی ریالیٹی ہیں یہ بلکل unsustainable پی ریالیٹی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ریال اسٹیٹ سٹاکس میں آپ کو پروفٹ بک کرنا چاہیے پھر بھی اگر آپ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بائی ڈھونڈ ہی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ریالیٹی پھر بھی کافی ریزنیبلی ویلیوڈ ہے پروژیکس بھی ٹھیک ہیں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ یہاں سے بھڑ جائے گا مگر میں صرف ایک کہنا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ پہ پہ جو ہے وہ پروفٹ بکنگ کیجئے اور جو دوسرے کچھ سٹاک ہیں جہاں پہ کی ویلیویشن کافی ریزنیبل ہے وہاں پہ بائی آن ڈپس کی سٹیٹیجی رکھ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ریال سیٹ کی داؤن سائیکل کی طرف جا رہے ہیں آنے والے دو تین چار سال میں اور اگر ایسا ہوا تو یہ ریال ایس کے اگلے پانچ سال میں جو ہیں وہ آل موسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پسینٹ جو ہے ریال اسٹیٹ سٹاک آگئے تھے ایسے ہی مجھے لگ رہا یہ اس بار اپنے پیک کے بہت قریب ہیں اور آنے والے سمی میں آپ دوبارہ سے اس میں چالیس سے لے ساٹھ نیکس سیکٹر کی طرف بڑھتے سر ٹیلی کون سیکٹر یہاں پر کافی کچھ خبرے بھی رہتی ہیں جیادہ کمپنیز بھی نہیں ہیں اگر دیکھیں پہلے پندرہ دن میں نہیں تھی لیکن دوسرے پندرہ دن میں کاریب تیرہ سو اٹھتر کروڑ کی تو نیٹ جو مائی مائنے بچے میں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہی کریں گے آنے والے کچھ سالوں میں ویسے بھی دیکھیں یہ کانٹر سیکٹر ہے کیونکہ ٹیلی کام کی گنتی موسیلی یوٹیلٹیز میں آتی ہے اور مارکٹ کا فوکس یوٹیلٹی نہیں رہا ہے حال فلال میں کیونکہ مارکٹ کا پورا فوکس جو ہے وہ کپیٹل گوڈز انفرا ریل اسٹیٹ وغیرہ پہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ سیکٹر کانٹر سائٹلیکل ہے اور آنے والے ٹائم میں اچھا کرے گا کنسولیڈیشن ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے جو پرائیسنگ پوائنٹس ہیں وہ یہاں سے آنے والے ٹائم میں بڑھیں گے کیونکہ انڈیا میں already ٹیلی کام ریٹس جو ہیں وہ ورلڈ کے لویسٹ کے قریب ہیں یہاں پہ کنسولیڈیشن کے بعد آپ مان سکتے ہیں کہ تھوڑا پرائیس رائز بھی ہوئیں گے تو پیور پلے اگر میں بات کروں تو مجھے اس میں بھارتی it is going to be a steady performer پندرہ کے پی ratio پہ پہ پی مل رہے پی اگر سکتر اگر اگر انڈائیس میں اس تھوڑا پی کمپی جو میں overweight ہوں اور within that overweight میں اور بھی زیادہ overweight ہوں بھارتی میں اور انڈسٹ آورز میں بلکل تو سیکٹر پر سر positive ہیں اور سیکٹر میں بھی جو زیادہ positive ہیں وہ بھارتی اٹیل اور انڈسٹ آور پر ہیں نیکس سیکٹر کی طرف بڑھتے ہیں سر ہیلتھ کیا سیکٹر یہاں پر FIS کی معمولی خریداری تھی لیکن چونکہ اتنی massive selling ہو کسی particular month میں اور وہاں پر ایک سیکٹر اس سے بچ جائے تو یہ بھی ایک positive sign ہی مانا جاتا ہے سر آپ کیسے لے رہے ہیں healthcare sector میں جو FIS کا ایک رجحان رہا حالانکہ 161 کروڑ کی بائنگ بلکل بھی FIS کے لیہات سے تو بہت ہی چھوٹی بائنگ ہے لیکن کیسے دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں healthcare پہ بھی ہمارا overweight stance ہے کیونکہ ہمارا جیسا میں نے پہلے بھی کہ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ جو cyclical sectors ہیں وہ یہاں سے آنے والے دو تین سال میں ڈاؤن جائیں گے چاہے وہ rare estate ہے چاہے وہ capital goods ہے چاہے وہ materials ہیں یہ سارے جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ cyclical جو sectors ہیں یہ آنے والے time میں ان کا downside potential زیادہ ہے upside potential کم ہے بہت زیادہ overvalued ہیں بہت زیادہ جو ہے overextended ہیں on the other hand healthcare کی بات کی جائے telecom کی بات کی جائے یہ sectors overvalued بھی نہیں ہے market کا بہت زیادہ دھیان بھی یہاں پہ نہیں گیا ہے پچھلے ایک سال میں کیونکہ market جو ہے وہ psus اور اس پوری theme میں جو ہے market over invested ہو گئی تھی تو ایسے میں مجھے لگتا ہے healthcare بھی جو ہے وہاں پہ overweight رہنا چاہیے اور وہاں پہ ہمارے کچھ stocks جو ہمیں اچھے لگ رہے ہیں recently value ہیں ڈاکٹر ریٹی تقریباً سولہ سترہ کے پی ریشو پہ مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ downside نہیں ہے اور steady upside رہ سکتا ہے آنے والے ٹائم میں زائیڈس بھی جو ہے وہ مجھے overall اچھا stock لگ رہا ہے تو یہ دو stocks مجھے لگتا ہے کہ آپ ان پہ overweight رہ سکتے ہیں اور healthcare پہ بھی جو ہے آپ تھوڑا overweight stance رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی sector جو ہے وہ counter cyclical ہے بالکل تو healthcare sector پہ positive اور ساتھی ڈاکٹر ریڈیز اور زائیڈس ویلنس یہ دو counter جو کی سر کی ڈاڈار پر ہے on the positive side اب بات کرتے ہیں FIS کی selling کی جو کی ہم نے massively دیکھی مہینے میں اور جہاں پر سب سے زیادہ ان کی جو selling تھی وہ hardcore banking sector میں دیکھنے کے لئے ملی اگر ہم پہلے 15 دن کا data دیکھے تو کافی خراب تھا 9687 کروڑ کی selling تھی اس پر ہم نے بات بھی کی تھی لیکن بعد کے 15 دن میں FIS نے کچھ خریداری بھی کی ہے لیکن net میں جو ان کی selling آئی ہے وہ 8583 کروڑ روپے کی banking sector میں دیکھنے کے لئے ملی وہیں IT sector میں دونوں ہی فورڈ نائٹ میں ان کی selling تھی حالانکہ second فورڈ نائٹ میں ان کی جو selling تھی وہ کیول 228 کروڑ روپے کی تھی تو پہلی جو 15 دن تھے وہ IT sector میں بھی انہوں نے major selling کی ہے 800 کروڑ کی total selling ان کی ماہی کے مہینے میں دیکھنے کے لئے ملی oil and gas میں دونوں ہی فورڈ نائٹ میں ان کی equal selling دیکھنے کے لئے ملی قریب اٹھا 200 کروڑ روپے کی ساتھی FMCG میں بھی ان کی بکوالی تھی auto sector میں بھی بکوالی تھی اور second فورڈ نائٹ میں تھوڑی heavy selling ہو گئی ساتھی power sector میں بھی ان کی selling تھی تو ایک بڑا selling کا جو ہم data دیکھنا چاہ رہے تھے وہ screen پر اس سامنے سامنے ہیں سر پہلے میں banking sector سے شروع کرتا ہوں جو کی index میں nifty میں بھی high weightage رکھتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سر بینکنگ کو مجھے لگتا ہے کہ banking particularly private banks مجھے لگتا ہے کہ outperform کر سکتے ہیں market کو ایک تو انہوں نے کافی زیادہ underperform کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں اور دوسرا market کا سارا focus PSU banks پہ تھا تو اس کے وجہ سے بھی جو ہے وہ banking پہ private banks پہ جو ہے وہ market کا focus بہت کم گیا ہے تو یہ sector outperform کر سکتا ہے آنے والے کچھ سمیے میں اور اس میں ہم نے even پچھلے ہم نے کل particularly ایک اچھا outperformance دیکھا تھا آج تو نہیں مگر اگر آپ ٹیوزڈے کے bottom سے دیکھیں تو ویڈنر سے تک جو ہے کافی اچھا جو ہے وہاں پہ ایک rise دیکھنے کو ملا تھا مجھے لگتا ہے کہ buy on dips کی strategy private banks پہ رکھنی چاہیے اور اس میں مجھے kotak bank جو ہے وہ کافی reasonably valued ہے سترہ اٹھارہ کے پی ریشو پہ چل رہا ہے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے اور اگر میں سرکاری بینکوں کی بات کروں حالانکہ وہاں پہ میں underweight رہنا چاہوں گا کیونکہ وہاں پہ کافی بڑا run-up دیکھنے کو ملا ہے مگر پھر بھی out of all the PSU banks مجھے canra bank جو ہے وہ P ratio تقریباً 6-7 کے P ratio پہ چل رہا ہے تو canra bank among the PSU banks اور private banks میں kotak bank میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے time میں out performance ہونا چاہیے بلکل تو banking میں کوٹک اور canra یہ سر کی دو topic رہیں گی اور banking میں اگر ہم دیکھیں تو private bank کی طرف سر زیادہ اپنا ویٹش رکھنا چاہتے ہیں نیکس سیکٹر سر IT یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماہی کے مہینے میں تو اٹھاون سو کروڑ کی سیلنگ دیکھنے کے لیے ملی ہے لیکن جب سے چناف کے results آئے ہیں اس کے بعد سے جاتا تر جو foreign brokerage houses ہیں ان کی reports positive site پر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکٹر ہے جہاں پر کی overweight وہ جا رہے ہیں کیا لگتا ہے سر جون میں کچھ turnaround ہوگا اس سیکٹر میں ہم نے دیکھا بھی کہ infosys اور tcs میں پچھلے دو تین دن میں اچھی buying دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں جی دیکھیں already جو ہے پچھلے دو دن میں IT کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس وجہ سے میں ابھی تھوڑا سا جو ہے میں اتنا bullish میں sound نہیں کرنا چاہتا ہے اس پہ مگر پھر بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا buy on dips کی strategy رکھ سکتے ہیں کیونکہ IT کا جو immediate جو future دکھ رہا ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے یہاں سے لیکس سے آنے والے ایک یا دو تمہائی جو results ہیں وہ اچھے آنے چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیکٹر پہ بھی لوگوں کا focus کم رہا ہے پچھلے ایک سال میں اب واپس تھوڑا سا focus آنا چاہیے تو IT سیکٹر پہ بھی ہم فیلحال out performance ہم لوگ اپنا stance رکھ رہے ہیں کہ out perform کرے گا مگر میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ IT سیکٹر کا جو پی ratio ہے تقریبا ستائیس ستائیس کے پی ratio پہ چلوا ہے تو by any stretch of imagination یہ سیکٹر سستہ نہیں ہے کیونکہ growth جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں اور quarters میں کافی lukewarm اور ordinary growth رہی ہے تو اس کے حساب سے ستائیس کا پی ratio بہت زیادہ ہے مگر ایک opportunistic جو ہے وہ call بن سکتی ہے آنے والے ایک یا دو تیماہی results کے لیے بٹ اس کے اوپران میں آئی ٹی پہ بیارش ہی رہوں گا longer term اور آئی ٹی میں مجھے لگتا ہے کہ ٹیک مہندرہ ایک شیئر ہے جو کی آہ مجھے لگتا ہے کہ شاید better perform کرے گا valuation wise بھی اور price performance wise بھی آہ مجھے لگتا ہے کہ یہ better off ہے compared to the other stocks جو کی آہ تھوڑے expensive بھی زیادہ ہے اور جہاں پہ کی near term جو ہے وہ ہماری growth projections بھی بہت زیادہ exciting نہیں دیکھتے ہیں بالکل تو جو فائز کا data ہے ویسا ہی data سر بھی بتا رہے ہیں کہ سر بھی overweight نہیں ہے اس sector پر buy on dips کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس sector کو recover ڈھنگ سے ہونے میں کم سے کم دو دو quarter لگیں گے اور اگر آپ کو تب بھی اس میں کوئی counter چوننا ہے تو ٹیک مہندرہ better رہے گا next sector کی طرف بڑھتے ہیں sir oil and gas یہاں پر قریب 56 کروڑ کی selling فائز کی طرف سے دیکھنے کے لئے ملی اور دونوں ہی فورٹ نائٹ میں اٹھائی سو آٹھ کروڑ اور ستہائی سو چھالیس کروڑ روپے پندہ پندہ دن میں ایمائی کے پہلے پندہ دن میں اٹھائی سو اور دوسرے پندہ دن میں ستہائی سو چھالیس کروڑ روپے فائز نے sell کر دیا اب کیسے دیکھ رہے ہیں sir outlook sector کا اور کون سی کمپنیاں فوکس پر رہنی چاہیے دیکھیں oil and gas جو ہے بہت بڑا سیکٹر ہے تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ پورے سیکٹر کے بارے میں بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں reliance پی oil and gas میں آتا ہے hp, bp, مہانگر, gas, indrapras, gas, gale یہ سارے اس میں آتے ہیں بہت بڑا سیکٹر ہے مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہمیں particularly جو oil marketing companies ہیں within the sector وہ ہمیں attractive لگ رہی ہیں حالانکہ وہ بھی پچھلے ایک سال میں کافی بڑے ہیں مگر ابھی بھی ان کے price earning ratios تقریباً 5-6 کے range میں چل رہے ہیں مجھے مہانگر gas اچھا لگتا ہے مجھے indrapras gas اچھا لگتا ہے اور even gale بھی اچھا لگتا ہے so oil and gas میں مجھے یہ لگتا ہے کہ oil marketing یا gas distribution یہ ایک exciting space ہے جو کہ آنے والے time میں steady performance رہیں گے اور کافی حد تک یہ stocks جو ہیں وہ cyclical نہیں ہیں یہ اپنے steady performance رہتے ہیں اور آنے والے time میں ان کا باقی sectors جو cyclical sectors ہیں ان کے comparison میں آپ کو ان کا performance زیادہ اچھا لگتا because cyclical ایک downturn آیا تو یہ protected رہیں گے تو یہ stocks مجھے اچھے لگ رہے ہیں اور broadly جو ہے وہ oil and gas پہ ہم overweight ہیں but definitely oil and gas میں کئی ایسے بھی stocks ہیں جو ہمیں کافی expensive لگتے ہیں تو ہم ان کے اوپر bullish نہیں ہیں ہم basically in past stocks پہ زیادہ bullish ہیں بالکل تو oil and gas میں selective pockets ہیں جہاں پر کی سر bullish ہیں باقی overall sector کو الگ طریقے سے دیکھنے کی جہورت ہے اب بڑھتے ہیں اگلے sector کی طرف سر fmc جی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مائی مہینے میں fi's نے تو selling کی ہو خاصتہ سے انہوں نے 16 سے 31 مائی کے بیچ میں کافی massive selling کی قریب 3000 کروڑ کی اور کل ملا کر مائی کی selling 42 سو کروڑ روپے کی ہو گئی لیکن اب زیادہ report after election results جو آ رہی ہیں وہ fmc جی کو favor کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ چلتے ہوئے دکھائی دیے تھے شیئر مانسون کا بھی impact ہے سر کیا کرنا چاہیے encounter پر i think fmc جی overall sector جو ہے وہ steady performer رہے گا میں out performer یا under performer ہم اس کو نہیں گن رہے اور اس کا وجہ یہ ہے کہ بھلے ہی مانسون اچھا ہے اور government کا focus بھی consumer پہ زیادہ رہے گا election results کے اوپران مگر وہاں پہ problem یہ ہے کہ valuations بہت ہی زیادہ ریچ ہیں تو fmc جی میں آپ کو بڑے آرام سے 50, 60, 70, 80 کے پی ریشوز پہ stocks ملتے ہیں جو کہ ہم کبھی بھی buying کرنے کی صلاح نہیں دیں گے مگر ہاں اگر میں بات کروں ITC کی تو ابھی بھی reasonable پی ریشو ہے 20s میں ہی ہے اور اگر میں بات کروں امامی کی تو وہ بھی ایک reasonable پی ریشو ہے تو ITC اور امامی پہ تو ہمارا favorable outlook ہے مگر most of the mnc stocks جو ہیں fmc جی میں وہ بہت زیادہ expensive ہیں تو بھلے ہی sector from a result standpoint آنے والے تمہیوں میں اچھا کر سکتا ہے مگر stocks اتنے زیادہ overvalued ہیں اس لئے ہم وہاں نہیں جانا چاہیں گے مگر ہاں ITC امامی جیسے stocks ہیں وہ company بھی اچھا perform کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی اور مجھے لگتا ہے stocks بھی reasonably valued ہیں تو وہاں پہ probably نویش کرنے کا ایک opportunity ہمیں دیکھتی ہے ملکل سر ITC کی آپ نے بات کی تو میں ITC پر ایک اور مہتوپون بات کر لیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ITC کے hotel کاروبار کے demerger کو منجوری ملی ہے اگر ہم دیکھیں تو 99.6% جو شیئر holders ہیں انہوں نے demerger کو منجوری دے دی ہے اگست 2023 میں company نے demerger کا پرستاب رکھا تھا اور ITC کے پاس 40% شیئر ہولڈنگ رہے گی اور باقی جو رہے گا وہ 60% وہ شیئر holders کے پاس رہے گا ان کے شیئر کے پرپورشن کے آدھار پر جو بھی انہوں نے ITC کے لیے ہوئے ہیں شیئر اب اگر ہوتل جو بزنس ہے اس کی value 12 سے 23 روپے پر شیئر کے بیچ میں بیٹھ رہی تھی میں کافی سارے broker کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں پر بھو داس لیلا دھر کی ریپورٹ کی آدھار پر 23 روپے پر شیئر ایم کے کی ریپورٹ بولتی کی value کر رہے تھے پر شیئر in ITC کیسے دیکھنا چاہیے ITC کو اور اس کی hotel business کو دیکھیں overall ہمیں ITC لگتا ہے کہ اچھا value creation کر سکتا ہے یہ stock اور ان کے سارے بزنس اس ٹائم اچھا کر رہے tobacco بیکو بزنس بھی اچھا کر رہا ہے hotel بزنس بھی اچھا کر رہا ہے FMCG top line بہت اچھا کر رہی ہے bottom line جو ہے وہ ابھی اتنی اچھی نہیں ہے مگر کافی brand building ہو چکی ہے تو آنے والے time میں bottom line بھی بہتر ہونی چاہیے تو ہماری buy rating رہے گی اور جو hotel stock ہے مجھے لگتا ہے کہ conservatively speaking 16 سے لے 17 روپے کا price ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اس stock کا رہے گا بٹ کل ملا کے جو some of the parts valuation ہے ITC کی وہ آج بھی جو total ITC کی valuation ہے اس سے اوپر جانا چاہیے تو جیسے de-merger ہوئیں گے value unlocking ہوئے گی اور نویشکوں کو کچھ لاب ملے گا بلکل ITC کے de-merger کا فائدہ ہی ملے گا انویسٹرز کو تو یہاں پر سر کی ریڈار پر بھی ہے as an fmcg play بھی as an overall company بھی کیونکہ diversified رہا سر سبھی سنستاغت نویشکوں کی نظر میں لیکن FIS نے مائی کے مہینے میں یہاں پر 4000 کروڑ روپے کی سیلنگ کر دی اور جو میسیف سیلنگ تھی وہ سیکنڈ فورٹ نائٹ مائی قریب 3300 کرو روپے کی یہ Profit Booking ماننی چاہیے یا اس کو ماننا چاہیے کہ وہ اس سیکٹر پر انڈر ویٹ ہو رہے ہیں دیکھیں انہوں نے بہت سارے سٹاک میں اور بہت سارے سیکٹر میں سیلنگ کی ہے تو اوٹو جو ہے ایک بڑا سیکٹر ہے ہماری مارکٹ کا تو اس میں 4000 کلوڑ کی سیلنگ کی ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ ان کے انڈر ویٹ ہونے کی جو ہے وہ شاید بات نہیں ہوگی کیونکہ اس سیکٹر میں کئی بڑے بڑے ہیوی ویٹ سٹاک ہیں لائک ماروتی ٹاٹا موٹر تو اس بجے سے جو ہے وہ سیلنگ بڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ پوری across the board سیلنگ کر رہے تھے ہماری مارکٹ میں تو ظاہر ہے انہوں نے آٹو پہ بھی سیلنگ کی ہے ہمارا بھی آٹو پہ کوئی آؤ پر فورمنس نہیں ہمیں دکھ اگر 10% بھی گر جاتی ہے تو آٹو سیکٹر کے جو پر فورمنس جو پروفیٹ ہے وہ 30 40 50 پر سیلنگ بھی گر جاتے ہیں اور کئی بار تو کمپنی loss میں بھی آسکتی ہے تو یہ دیکھتے ہوئے چونکہ ہم ایک سیکٹر ڈاؤن تر تھوڑا ایک سیکٹر رہے ہیں سیکٹر انڈا سیکٹر میں آنے والے دو تین سال میں تو ہم آٹو پہ بلکل بھی بلش نہیں اور آٹو سٹاک بھی کئی کافی زیادہ ہمیں آور ویلیو دکھ آٹو سیکٹر پر سر نیو دے دیا ہے سر لاس سیکٹر جو کی بڑا فینسی سیکٹر رہا پاور سیکٹر یہاں پر بہت سارے شیئر نے بہت اچھا اوٹ پرفرمنس دکھا ہے بی ٹین ٹی پی سی آدانی پاور جی ایس ڈی ٹا پاور چھوٹی کامپنیز میں راتان انڈیا پاور جیسی کامپنیز نے بہت اچھا پرفارم کیا لیکن فائز بیچ رہے ہیں اس سیکٹر کو کیسے دیکھنا چاہیے سر دیکھیں اس سیکٹر پہ ہم ایک پاور سیکٹر ہم لوگ اپنا ویو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ بھلے ہی پاور سیکٹر کے ابھی آنے والے کچھ سالوں میں جو 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 گروت ہے وہ کافی ہمیں روبست دکھ رہی ہے پٹیکلل گرین انرجی میں ابھی بہت کام ہونا ہے بہت ساری جو پاور ہے وہ رینیوبل پاور میں جانے والی ہے تو ان سٹاکس میں جہاں پہ بھی آپ کو اگر انڈر پاور ایکوپنڈ میں ہے کافی ریزنبل ویلیوشن پہ مل رہا ہے کمپنی اچھی ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں پاور گرید اچھا لگتا ہے NHPC ہو گیا NTPC ہو گیا اور NTPC بھلے ہی کو بیس پاور میں ہے مگر آنے والے سمیے میں ہمیں پھر بھی لگتا CG پاور بی ایف یوٹیلیٹی یہ کچھ پاور سیکٹر سے جڑے وے اس پورے ایکو سسٹم سے جڑے وے سٹاکس ہیں جو کی ابھی بھی ریزنبل ویلیوڈ ہیں اور یہاں پہ ہمیں ابھی بھی اچھے دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی پاور سیکٹر کے سٹاکس ہیں ان میں اتھکتر میں ویلیویشن کنسرن ہے ہمارا اڈانی پاور ہو گیا ٹاٹا پاور ہو گیا وہاں پہ ہمارے ویلیویشن کنسرن ہیں تو اس لیے وہاں پہ جب تک ہی بڑی کریکشن نہیں آتی تب تک ہم کوئی بڑی بائنگ نہیں کریں مگر اٹھ سیم ٹائم دوسرے شیئرز ہیں جو بہت زیادہ آور ویلیوڈ نہیں ہیں ریسن بی ویلیوڈ ہیں آئی تک یہ سٹیڈی جو ہے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بلکل تو کافی سارے سیکٹرز پر بھلے ہی فائز کا ویو یا ان کی جو اوٹ فلو کا کچھ بھی ڈیٹا ہو جانا کیونکہ سر نے اپنی رائے رکھی ہے کافی انڈیپینڈنٹ رکھی ہے ہم سے جوڑنے کے لیے اور اپنی ایک مہتوپون رائے بتانے کے لیے درشکوں کو کیا کرنا چاہئے بہت 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 دنیواز بیویت آم پلیجر سر تو یہ تھے امیت سر جنہوں نے کی ہمیں بتایا کہ کون سے سیکٹر پر وہ اوور ویٹ ہے کون سے سیکٹر پر انڈر ویٹ رہنا چاہئے کون سے پر کون کون چاہئے خرید اور بکوالی سے پر بکوالی کرنی چاہئے کہا پر فیرلی ویلویشن مل رہی ہیں تو فیلال اس خاص پیشکش کو یہی